پورے صحابہ اکرام کو غصہ آجاتا ہے کہ یہ سواد کیا سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سام میں پہنچتے ہیں اور اپنے خورتے کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ سواد تم بدلہ لے لو مجھ سے سواد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمیڑ جاتے ہیں اور آپ کے جسم کو چوبنے لگتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سواد تم نے اس طرح کیوں کیا ہے سواد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے جسم کو چوموں اور اس کے بعد میں جا کر شہید ہو جاؤں پھر موقع نہ ملے یا نہ ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کے لئے دعا کی اور سواد اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح جنگ جیتے ہیں اب میں اس بات کو آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جب تقریریں کیا جاتا ہے تو بہت زبردست تقریریں کی جاتی ہے لیکن کبھی بھی کسی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے یا آپ کو جنگی لباس میں کبھی بھی نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے لالچی ہوگی جبا ہوگا لنگی پینے ہوئے ہوں گے داڑی ہوگی ٹوپی ہوں گا اس طرح ایک بڑے بزرگ کی حیثت سے ہی امت مسلمہ کے نوجوانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا ہے لیکن ایک ہیرو کے حصہ سے ایک فوجیوں کے کمینڈر کی حصہ سے تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے بتایا نہیں گیا پورا جنگی لباس پینے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لئے نکلے ہیں اور آپ سامنے چل رہے ہیں پیچھے سے پورے فوجی چل رہے ہیں آپ ایک کمینڈر کی حصہ سے آگے جا رہے ہیں اس طرح کا تصور اس طرح کا تصویر مسلمانوں کے اندر جو نہیں کھیچا گیا ہے بلکہ ہمیں تو ان چیزوں سے دور رکھا گیا اور یہ جنگ کے اندر مسلمانوں کو جیتنا لازمی اور ضروری ہے یہ تو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر اس میں جیتیں گے تو ہی اسلام کا بول بالا ہوگا لوگ اسلام کے خریب ہوں گے اگر اس کے اندر خدا نہ خاصتہ اگر ہار جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ان پوائنٹس کے اوپر مسلمانوں کو نوجوانوں کو سوچنے نہیں دیتے ان باتوں کو مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات کہا گیا یہ جنگ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح یہ جنگ جیتے اگر مسلمان ہار گئے تو اسلام کی ناکامی ہوگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ نے جنگ سے پہلے دعا کی خداوند خدوس سے کہ آگے ہاتھ پھیلا کر آہو رازاری سے روتے ہوئے آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بر جماعت کو ہلا کر دیا تو پھر سرزمین پر تیری بندگی نہ ہوگی کیا سیجویشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گبرہت تھی ہوں گی کتنا فکر مندی ہوگی آپ کو کہ جنگ کسی بھی طرح جیتنا چاہیے تین سو سترہ ہم ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سامنے فوج موجود ہے ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے تاریخ اندر لکھا ہے کہ مدینے والوں کو جنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا اس لئے جب وہ لوگ تلوار نکالتے تھے تو تلوار جو ہے ٹوٹا ہوا آدھا یا چھوٹا ٹکڑا پاؤ ٹکڑا جو ان کے ہاتھ جو ہے تلوار آیا تھا میرے اور آپ کے حبیب کو کتنی تکلیف ہی ہوگی کتنا سوچتے ہوں گے کتنے گھبرا رہے ہوں گے کتنے اندر سے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ ہماری جیت ہو اس لئے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی جیت ہوگی تو اسلام پھیلے پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد پورے صحابہ کو پورے فوجیوں سے کہا ہے تم فوراں جا کر حملہ مت کرو ان کو حملہ کرنے دو ان کے ہتیار کو ضائع ہونے دو ان کے تیریں ضائع ہو جائیں یہ سب ختم ہونے کے بعد ہی تم لوگ ان کے اوپر حملہ کرو دیکھیں کیا ٹرننگ ہے کیا تربیہ تھے جو نبی کنگ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اب ان کے تیلوارے ان کے تیریں ختم ہونے کے بعد جب مسلمان حملہ کرے تو گمسان کے لڑائی شروع ہوئی مسلمان آگے بڑھ رہے تھے کترتے جا رہے تھے آگے بڑھتے جا رہے تھے تو مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے زنگ زوروں پھرتی تلوارے چل رہے تھے گمسان کی جنگ چل رہی تھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خیمے کے پاس پہتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھے اس وعدہ اور احد کا واسطہ دیتا ہوں جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اے اللہ اگر یہ چند بندے مٹ گئے تو آج کے بعد روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی پھر سے رو کر پھر دعایں مانگنے لگے تو مبکر صدیق زلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بس بہت ہو گیا ہے آپ نے بہت سے رو لی ہے بہت سے اللہ سے مانگنے لگے ہے آپ کے کاندے کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ابو بکر خوش قبری ہے اللہ کے طرف سے اللہ کے طرف سے خوش قبری ہے جبرائیل امین گھوڑے پر چاہ رہے ہیں جبرائیل امین کے پیچھے پورے پرشتے جو ہے سب بندی کر کے وہ بھی گھوڑے پر جنگ لنے کیلئے جا رہے ہیں ابو بکر اب ہمارے لئے خوش قبری ہے کہ یہ جنگ میں انجھ ہماری جیتوں کی اس طرح اللہ تعالی نے جبرائیل اور فرشتوں کو بھیجا اور یہ جنگ کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہوئی اور اس زمانے کا فیرون ابو جہل دھیر سے گر گیا مر گیا اور اس طرح جو کفار اور مشرقین تھے کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ لوگوں کو ختم کر دیا گیا اس طرح یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں جیت ہوئی مسلمانوں کا اسلام کا جنڈہ لہر آیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس جنگ کے اندر اللہ تعالی نے جیت دلائی ہے